اب ہم نے یہ جو تحریک شروع کی اور کئی سالوں سے یہ کہہ رہے ہیں جو دوسری طرف گئے ان میں جو پہلے پہلے نکلے اب لوگوں نے ان کی تباہی بربادی دیکھ لی اور جو پیچھے اس رستے پہ ہیں اگرچہ اس جگہ تک نہیں پہنچے مگر ان کی لائن وہی ہے جس پر وہ چلتے جا رہے ہیں ہمارے آستان آلیا بکی شریف کے وہ لوگ جو پہلے اس رستے پہ چلے ان کی بربادی تو لوگوں نے واضح دیکھ لی اور جو پیچھلے اب اسی ٹریک پہ جا رہے ہیں اب ہم روک رہے ہیں ان کو اور مریدین کو بتا رہے ہیں کہ یہ بھی اسی رستے پہ جا رہے ہیں اور وہ کہتا ہے نہیں نہیں ان میں اور ان میں بڑا فرق ہے تو فرق وہ جو بڑے بھی تھے ان سے زیادہ پڑے ہوئے بھی تھے ان سے زیادہ پکے بھی تھے ان سے زیادہ جنہوں نے اس عقیدے کے تحفظ کے لیے کوششیں بھی کی ہوئی تھیں وہ جب بہکے اور کہیں جا گی رہے تو جن کی صلاحیت ہی چھوٹی سی ہے ان کا کیا بنے گا جب اسی رستے پہ چل رہے ہیں جس رستے پہ اگلے جو ہیں وہ اپنے برے انجام کو پہنچ گئے اب ساری زندگی جو کہا اس کے برقس اپنے آپ کو ہی کوشنے لگے اپنے اکابر کی عقیدے کو اور یہ جو آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کچھ لوگوں کا فراد ذکر کیا تھا کہ انہیں ایک طرف یہ خطرہ ہے کہ ہمیں سنیت سے کوئی نہ نکالے ہمیں سنی ہی کہا جائے اس بنیاد پر وہ افضل البشر بعد از انبیاء علیہ السلام کا نعرہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے لیے لگائیں گے اسے نہیں چھوڑیں گے مگر افضلیت کی وہ ایک غلط تعبیر کریں گے جس کی وجہ سے وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے بڑھائیں گے یہ دونوں کام بیک وقت جو کر رہے ہیں اس وقت ان میں کچھ تو عرفان شاہ سے بھی پہلے کے کر رہے ہیں اب اس کا جو موجودہ صورتحال میں علی اور محمد کے ایک نور تھا جو حضرت رب میں تھا افضلیت بشریت کا سوال نہیں جب ابھی اب البشر پیدا بھی نہیں ہوا تھا تو علی اور محمد میں نے کہا علی کی تاریخ بشریت سے شنو نہیں ہوتی یہ جو کلپ سنا اس کے اندر وہ واضح ہو وہ ہو جو تصویر لفظوں میں علی حضرت نے مسلک کے ایک چور اور غدار کی دکھائی تھی وہ ویڈیو میں بالکل لفظوں کی ویڈیو میں نظر آ رہی ہے وہ لفظ جو علی حضرت نے بولے اور جو کچھ آج لعان شاہ نے کہا یہ سب کچھ واضح نظر آ رہا اب یہاں پر یہ ہے مطلع القمرین جو آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی تصنیف ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی باقی پر افضلیت کے بارے میں پورا نام ہے مطلع القمرین فی عبانات سب قاتل عمرین ان دو حضرتیوں کی افضلیت کو ظاہر کرنا اس کے بارے میں مطلع القمرین یہ صفحہ نمبر 82 پہ آپ لکھتے ہیں اور یہ مختلف قسم کے جو حصے ہیں ان کو تبصرہ کے نام سے آل حضرت نے تعبیر کیا تو یہ تبصرہ سامنا ہے آٹھمہ تبصرہ اس مسئلے میں اور اس کو سارے تبصروں کے لحاظ سے آپ نے اجلت تبصرات کہا اجلت تبصیرات سب سے جلیل تبصیرات اس کے اندر آپ نے لکھا کہ ادھر والوں میں جن کے قلوب نے غلبہِ ہوا و غلزت و جفا سے غلبہِ ہوا کا مطلب ہے خواہش کا غلبہ غلزت سختی دل کی سختی اور جفا ظلم جن کے قلوب نے غلبہِ ہوا و غلزت و جفا سے تفضیلِ شیخین کو گوارہ نہ کیا تفضیلِ شیخین کو گوارہ نہ کیا شیخین کہوں نے حضرت صدیق اکبر حضرتِ فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہمہ تفضیلِ شیخین کیا ہے ان کا باقی ساری امت سے افضل ہونا باقی جتنے صحابہ و احلِ بیعت رضی اللہ تعالی عنہمہ ہیں امبیاء کے بعد سب سے افضل ہونا اس کو گوارہ نہ کیا اور سریع انکار میں نامِ سنیت مسلوب ہوتے دیکھا کہ اگر انکار کریں تو پھر ہمیں سننی کو نہیں مانے گا نامِ سنیت مسلوب ہوتے دیکھا یہ مسلوب سعاد کے ساتھ نہیں سین کے ساتھ ہے سلب سلب ہونا نامِ سنیت مسلوب ہوتے دیکھا ایک طرف ان کو تفضیل یعنی افضلیت ان دو حصلیوں کی گوارہ نہیں دوسری طرف اگر سریع انکار کریں انکار تو کرتے ہیں لیکن سریع انکار اگر کریں انکار جب دل سے نہیں مانتے تو انکار تو ہے لیکن سریع انکار میں انہوں نے کہا کیا ہوگا نامِ سنیت مسلوب ہوتے دیکھا تو اب انہوں نے ایک نیا طریقہ بنایا ناچار تحصیلِ مطلوب وَدْدَفِ مَكْرُو کی یہ راہ نکالی کیا کہ زبان سے تفضیلِ شیخین کا اقرار زبان سے تفضیلِ شیخین کا اقرار یعنی افضل البشر بعد الانبیاء علم السلام کا نعرہ لگانا اور کہنا یعنی جس طرح اپنے اس بیان میں بھی عرفان شاہ کہہ رہا ہے کہ افضل البشر مان لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے یہ افضل البشر ہیں حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد الانبیاء افضل البشر ہیں اچھا لی کہ زبان سے تفضیلِ شیخین کا اقرار اور ترتیبِ مذکورہ احلِ سنت پر باکشادہ پیشانی اسرار رکھا کہ جو ترتیب آلِ سنت بیان کرتے ہیں کہ خلافت کی ترتیب ہی افضلیت کی ترتیب ہے کہ حضرت صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب سے افضل ہیں ان کے بعد حضرتِ فاروقِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بعد حضرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بعد حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی مانا مگر افضلیت کے مانا وہ تراشے افضلیت کے مانا وہ تراشے جس سے ان کا مرتبہ حضرتِ مولا پر بڑھنے نہ پائے صدیقِ عمر کا مرتبہ حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بڑھنے نہ پائے تو دونوں کام ہو جائیں کہ عقیدہ وہی رہے تفضیلیوں والا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شیخین کریمین پہ افضل مانتے ہیں عقیدہ وہی رہے اور نام سنیوں والا ہی رہے سنیوں والا نام برقرار رکھنے کے لیے افضل البشر بعد از انبیاء علیہ السلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا تاکہ نام سنیوں والا ہی رہے چونکہ اگر سریع انکار کریں گے تو امام آدم ابو نفا نے شرط لکھی ہوئی ہے کہ سنی وہ ہے جو اقرار کرے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل ہیں بعد از انبیاء علیہ السلام تو اس بنیاد پر سنیت کا لیبل برقرار رہے انہوں نے افضل البشر بعد از انبیاء علیہ السلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اقرار کیا نعرہ لگایا اس میں اسرار رکھا لیکن دوسری طرف تفضیلیت برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے پھر افضلیت کے معنی میں تعبیل کی افضل مان کے حضرت صدیق اکبر کو یعنی اقرار کر کے افضل مانا ان کو مولا علی سے نیچے اب اس میں ہشیاری دیکھو کتنی بڑی ہشیاری ہے افضل ماننے کے باوجود ان کو مرتبے میں مولا علی سے نیچے مانا افضل کہہ کے بھی ان کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو رتبے میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نیچے مانا کہ افضلیت کا ایسا مانا کیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رتبے میں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ نہ سکیں اس واردات کا ذکر کیا آلہ حضرت فاضل بریلوی نے کہ ان کو بھی دیان میں رکھنا یہ بھی سننی نہیں ہے یہ بھی تفضیلی ہیں اور یہ بھی حق چھوڑنے والے ہیں تو جو اس زمانے میں لفظوں میں آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا یہ جو کلپ ہے عرفان شاہ کا اس میں ہو بہو ان لفظوں کی تصویر میں یہ شخص نظر آ گیا کہ افضل البشر بارز انبیاء علیہ السلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یہ کہہ کے بھی وہ کس طرح تفضیلی ہے اور کس طرح تفضیلیت کی تبلیغ کر رہا آلہ حضرت کہتے ہیں مگر افضلیت کے معنی وہ تراشے جس ان کا این حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مرتبہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ پر بڑھنے نہ پائے اور اپنا مطلب فاسدات سے نہ جائے یعنی یہ وہ کاروائی بتائی آلہ حضرت نے کہ کچھ لوگ اس طرح کی کرنے والے ہیں